اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْعَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ناظرین اکرام سلام علیکم آج ہم اپنے گفتو کا آقاد اس سوال سے کریں گے کہ آخر پروضگار عالم نے قرآن کو ناظرین کیوں فرمایا کیا ضرورت تھی کہ پروضگار عالم اس قرآن کو ناظرین فرماتا کیا ہمارے یہ کتابوں کی کمی ہے کیا ہماری لائے ویڈیو میں کتابیں موجود نہیں تھیں جو پروضگار عالم نے قرآن کو ناظرین فرمایا آپ اس کی عظمت کے ادنے قائل کیوں ہیں شادیوں میں کچھ دیا جائے یا نہ دیا جائے لیکن یہ قرآن کو ضرور دیا جاتا ہے جہاں کتابیں موجود ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے آخر وجہ کیا ہے اس کی عظمت اتنی کیوں ہیں آپ اس کی عظمت کے ادنے قائل کیوں ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ قرآن میں کچھ ایسا ہے جو دوسری کتابوں میں نہیں ہے قرآن میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہیں تو پروردگار عالم نے خود فرمایا کہ اِنَّا آنزَلْنَا قُرْآنَا عَرَبِيَا لَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے قرآن کو اس لئے نازل فرمایا ہے تاکہ تمہاری فکروں کو بیدار کیا جا سکے تاکہ تمہارے اقل کے گروں کو کھولا جا سکے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص اپنے مکان سے راضی نہیں تھا وہ چاہتا تھا کہ اس مکان کو بیچ کر کے کسی دوسرے مکان میں چلا جائے اس نے اپنے دوسر سے کہا کہ ایسا ہے کہ میں اس مکان کو بیچنا چاہتا ہوں اگر کوئی خریدار ہو تو اس کو بیچ دوں اس نے ایک اشتہار لکھا اور لکھنے کے بعد اس میں اس مکان کی خصوصیت مشخصات کو لکھا کہ یہ مکان اسکول کے نزدیک ہے یہ مکان ہاسپیٹل کے نزدیک ہے یہ مکان پارک کے نزدیک ہے جس میں بچے کھیل سکتے ہیں یہ مکان ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے یہ مکان بس اسٹینڈ کے قریب ہے یہ تمام خصوصیات لکھی اور لکھنے کے بعد اشتہار کو لگا دیا اب جب صاحب خانہ مکان مالک کی نگاہ اس اشتہار پر پڑی تو وہ گھبرا گیا کہا مجھے تو ایسے ہی مکان کی تلاش ہے میں تو ایسے ہی مکان چاہتا تھا آج تک میں اپنے مکان کی خصوصیت سے غافل تھا میں اس کی قدر کو نہیں سمجھتا تھا یہ مکان میں نہیں بیش سکتا مجھے ایسے ہی مکان کی تلاش تھی تو عزیزوں بعض چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں ہمارے پاس موجود ہوتی وہ نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے یہ قرآن یا یہ ماہ مبارک رمضان یہ تمام عبادتیں یہ صحت و سلامتی یہ تمام چیز نعمت ہے اللہ کی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں دعا کرنا چاہیے پروردگار عالم ہمیں ان تمام نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کفران نعمت سے یہ نعمتیں ہم سے سرب ہو جائیں وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين